بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جی میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیل پروسیجر کا آرڈر فارٹی ون آرڈر اکتالیس اور یہ ڈیل کرتا ہے اپیل فرام اوریجنل ڈیگری یا آپ اس کو بالفازد دیگر اس کو فسٹ اپیل بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے آج ہم پہلا پارٹ کریں گے اور اس کے اندر جو آج رولز ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک سے لے کر آرڈر تک ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہے چلو کائنڈر یہ جو میرا چینل ہے ٹیٹ فار جسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری عوصلہ بڑھتا ہے کام کرنے میں لگن پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر ہے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر میں آنے والے ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتے رہے گے تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کا جو رول ون ہے وہ کہتا ہے فارم آف اپیل وٹ ٹو ایک کمپنی میمورینڈم کہ یہ اپیل کا کیسے اس کو عدالت کے اندر وہ دائر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کے میمورینڈم کے ساتھ کیا کیا چیزیں اٹیج کی جائے گی تو اس میں سی پی سی بنانے والوں نے لیٹی گینٹس کو اور وکلہ کو ان کی آسانی کے لیے یہ جو چپٹر فارٹی ون بنایا ہے یا آرڈر فارٹی ون بنایا ہے اس میں انہوں نے وہ تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بتائی ہیں وہ طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ جب جیجمنٹ کے خلاف اپنا اپیل کے اندر آئیں گے یا جب آپ فرسٹ اپیل کریں گے تو آپ کو کیا کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے تو سب سے پہلے جو رول بان میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر اپیل جو ہے وہ ایک میمورینڈم کی شکل میں یا فارمہ ہومنٹ میمورینڈم میں لکھی جائے گی اس کے مطابق اس کا ایک میمورینڈم بنایا جائے گا اس کے اندر اس کے اوپر جو وکیل اپیلانٹ ہوگا وہ دستخط کرے گا اور ساتھ میں جو اپیلانٹ ہوگا وہ دستخط کرے گا اور اس عدالت کے اندر پیش کی جائے گی کہ جو ریاست نے یا حکومت نے اس مقصد کے لیے قائم کر رکھی ہے یا اس افسر کو دیں گے اس عدالتی افسر کے پاس یا اس کے ریجسٹرار کے پاس جمع کروائیں گے جس کو ریاست نے یا پھر عدالت نے اس مقصد کے لیے تیینات کر رکھا ہے اور اس میں انہوں نے مزید یہ کہا کہ جب آپ اپنا مموننم مففیل عدالت کے اندر دائر کریں گے تو اس کے ساتھ آپ نے ایک مصدقہ کاپی جو ہے یا مصدقہ نقل جو ہے یہ جیجمنٹ کے بھی لگانی ہے اور ایک مصدقہ نقل جو ہے آپ نے وہ پرچہ ڈگری کی بھی لازمان لگانی ہے اور دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تو آپ نے لگانی لگانی ہے لیکن یہ جو دو ضروری اور اسنشل ہیں یہ آپ نے ایک پرچہ ڈگری آپ نے لگانا ہے اس کے ساتھ اور ایک جیجمنٹ کی جو کاپی ہے وہ آپ نے لگانی ہے اس کے اندر انہوں نے دوسری بات یہ کی ایسی ایرپیسی بنانے سی پیسی بنانے والوں نے کہ آپ جب یہ میمورنڈم اپیل تیار کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ نے جتنے بھی آپ کے وہ گراؤنڈ آف اوبجیکشن ہیں یا آپ کے جو پوائنٹس آف اپیل ہیں یا گراؤنڈ آف اپیل ہیں وہ ساری کے سارے آپ نے مختصر مگر جامعی انداز کے اندر بیر اینڈ گریوٹ انداز کے اندر آپ نے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ اور اس کو ڈیٹ وائز اس کو نمبر دے کر آپ نے اپنے میمورنڈم اپیل کا جو میمورنڈم تیار کریں گے اس کے اندر آپ نے ان کو منشن کرنا ہے اور اور ہر چیز کا آپ نے ایک الگ ہیڈ دینے اس کے اندر آپ نے جو بھی چیز منشن کریں گے اس کو الگ ہیڈ دیں گے تو اس طرح آپ نے جب آپ کے ممورنڈم آف اپیل تیار ہو جائے گا تو پھر آپ نے وہ مطلقہ جو کوٹ آف اپیل ہے اس کے اندر یا پھر کوٹ آف اپیل نے جو کوئی اپنا افسر بٹھا رکھا ہے بعض اوقات بوری جسٹار ہوتے ہیں جس کو کہتی ہیں اس کے پاس آپ کو جمع کروانی ہوتی ہے اور وہ آپ کی جو ہے وہ عدالت کے اندر پھر داہر کرتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو آرڈر اتالیس کا رول ٹو یہ کہتا ہے کہ گراؤنڈ ویسٹ می بھی ٹیکن ان اپیل کہ آپ نے جو گراؤنڈ جو ہیں اپیل کے اندر لینے ہیں ان کو آپ نے جتنے بھی گراؤنڈ لینے ہیں وہ آپ نے سوچ سمجھ کر اور ایک ہی دفعہ آپ نے اپیل کے اندر منشن کرنے ہیں اور آپ کو دورانے سماتے اپیل آپ کو صرف ان گراؤنڈز کے اوپر بولنے کی اجازت ہوگی یا ان کے پوائنڈز اپ اپیل کے اوپر گراؤنڈز اپ اپیل یا گراؤنڈز اپ ابجیکشن جو ہیں ان کے اوپر بولنے کی اجازت ہوگی جو آپ نے شروع دن کے اندر اپنے میمورانڈم اپ اپیل کے اندر آپ نے لے کر عدالت کے اندر سممت کر دی ہے اور نائنٹی نائنٹی نائنٹ اپنا نائنٹی فائی پرسنٹ جو کیسز ہوتی ہیں اس کے اندر صرف عدالت جو ہے یہ کوٹ آف اپیل جو ہوتی ہے یہ صرف انہی کی اجازت دیتی ہے جو آپ نے گراؤنڈ جو آپ نے اپنی اپیل کے اندر منشن کی ہے صرف انہی کے اوپر آپ کو بولنے کی اجازت دیتی ہے ادروائز زیادہ تر دیکھنے میں یہ ہے کہ جو گراؤنڈ آپ نے منشن نہیں کیا اس کے اوپر پھر عدالت آپ کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دیتی اگر آپ آپ نے میمورانڈم اپ اپیل عدالت کے اندر داخل کر دیا اور بعد میں کچھ مقدمے کے اندر پیش رفت ہوئی یا کچھ حالات کے ساتھ کچھ اس کے اندر کوئی چینج آ گیا یا آپ کا کوئی لافل اسکیوز ہے کوئی نیا جو گراؤنڈ ہے اس کے اندر ایشیو کرنا اپنا میمورانڈم اپ اپیل کے اندر داخل کرنا ضروری ہے تو پھر آپ نے ایسے کریں گے پھر آپ نے عدالت کے اندر آپ کوٹ آف اپیل کے اندر آپ درخواست دیں گے اور اس کے اندر آپ نے منشن کرنا ہے کہ جناب یہ وجوہات ہیں اور یہ میرا لافل اسکیوز ہے یا اس مقدمے کے اندر یہ فردر ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر میں اپنا نیا گراؤنڈ جو ہے وہ گراؤنڈ آف اپجیکشن جو ہے وہ اپیل میمورانڈم اپ اپیل کے اندر میں منشن کرنا چاہتا ہوں یا ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو پھر عدالت اس کے وہ جو اپلیکیشن کو دیکھتی ہے اگر اس کے اندر ٹھوس شوائد موجود ہوں اور عدالت کی نظر میں اس کو اجازت دینا کرینی انصاف ہو یا انصاف کی تقاضوں کو پورا کرتا ہو تو پھر جو کوٹ آف اپیل ہے اس کو اجازت دے دیتی ہے لیکن اس میں شلط یہ ہے کہ جب کوٹ آف اپیل اس کی اجازت دے گی تو پھر وہ دوسرے فریق کو نوٹس جاری کرے گی کہ وہ اس کی اوپر کیا رائے رکھتا ہے کیا اگر دوسرے فریق کو کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے لیکن اس کو بھی اس گراؤنڈ اپ اپجیکشن جو ہے یا جو گراؤنڈ اپ اپجیکشن اپیل میمورینڈم اپیل کے اندر نیا ایڈ کیا گیا ہے اگر اس کی اوپر کو وہ جو ریسپانڈنٹ ہے اگر وہ اپنا ڈیفنس کوئی کلیم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی بھی اجازت دے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھری رول تھری کے اندر یہ ہے کہ ریجیکشن آر امینڈمنٹ آف میمورینڈم اب اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ جو کورٹ آف اپیل ہے یہ آپ کا میمورینڈم کب ریجیکٹ کر سکتی ہے اور کب اس کے اندر ترمیم کی اجازت دے سکتی ہے اس میں انہوں نے صاف سو طریق کلیر کٹ باتی کی ہے کہ جب کوئی اپلیٹ کورٹ آف اپیل کے اندر اپنا میمورینڈم آف اپیل لے کر آتا ہے اور اس نے اس طریقے کے مطابق جو رول ون کے اندر یا رول ٹو کے اندر دیے گئے ہیں اس کے مطابق اگر وہ لے کر اس کو نہیں آتا تو عدالت جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کے ممورینڈم کو ریجیکٹ کر دے اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز جس کو لانا چاہیے تھا اور عدالت یہ سمجھے کہ اس کے اندر کوئی ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ اس نے نہیں لائے یا جو ضروری اس نے جو اپنا گراؤنڈ لینا تھا وہ نہیں لیا تو عدالت جو ہے اس کو پھر میمورینڈم کو خارج کر دیتی ہے اور جہاں عدالت یہ سمجھے کہ اس کے اندر کوئی ترمیم ضروری ہے میمورینڈم مفافیل کے اندر کوئی ترمیم کرنا ضروری ہے کہ جس سے اگر اس کی ترمیم نہ کی جائے تو اس سے اپلانڈ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور نہیں اس نے کوئی ریسپانڈنڈ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور دونوں کے مفادات کے اگینسٹ ہے یا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس سے وہ جتنی پروسیڈنگ ہے وہ نہ لنوائیڈ ہونے کا خطرہ ہے تو عدالت پھر اس کو ترمیم کی اجازت دے سکتی ہے اور جب اس کی اندر نئی امینڈمنٹ کی جاتی ہے تو پھر عدالت کا جو جج صاحب میں ہیں یا جو کوئی اترائیز بندہ ہے عدالت نے جو مقرر کر رکھا ہے تو جتنی بھی امینڈمنٹس ہوں گی اس کے اوپر عدالت کے جج صاحب یا جو متین کیا گیا افسر ہے وہ اس کے اوپر دستخط کرے گا اگر عدالت کے نظر میں یہ جو ممورنڈم آف اپیل ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز آگئی ہے کہ جس کو درست کرنا ضروری ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو واپس کر دے گی جو اپیلان کو اور کہے گی کہ اس کو درست کر کے آپ within such period آپ نے اتنے time کے اندر اندر آپ نے اس time frame کے اندر آپ نے اس کو عدالت کے اندر دوبارہ آ کر submit کریں تو پھر وہ اس کے مطابق اس کو عبیع کرتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے rule char rule char کیا کہتا ہے rule char کہتا ہے one of several plaintiffs a defendant may obtain reversal of whole decree where it proceed on grounds of grounds common to all اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جہاں کسی اپیل کے اندر یا کسی مقدمے کے اندر بہت سے defendant ہوں یا بہت سے plaintiff ہوں اور بہت سے defendant ہوں اور ان سب مدعالے ان سب plaintiffs یا ان سب defendant میں کوئی اے اگر ان کے خلاف ڈگری سادر ہوئی ہے plaintiff کے اگر اپنا خارج ہوئی ہے ڈگری یا defendant کے against سادر ہوئی ہے ڈگری تو اگر ان سب کا موقف وہ تقریبا تقریبا almost almost ایک ہی ہے اور ان کے اندر وہ کوئی different ان کا وہ مفاد نہیں ہے تو پھر عدالت کے اندر ان سب میں سے کوئی ایک بھی آ کر اگر اپیل کر دیتا ہے کوٹ اف اپیل کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے اندر وہ کہہ دیتا ہے جی کہ میں اور میرے باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا مفادات مشترکہ ہے تو عدالت کی وہ ان سب کی طرف سے عدالت کے اندر آ کر کوٹ اف اپیل کے اندر وہ اپنا اپیل دائر کر سکتا ہے تو اس میں پھر عدالت جو کوٹ اف اپیل یہ دیکھے گی آیا کہ اس کو جو ڈگریم کے خلاف صادر ہوئی ہے اس کو ریورس کیا جائے یا اس کو ڈیپینڈنٹ کے حق میں صادر کیا جائے یا پلینٹیف کے حق میں صادر کیا جائے یا جو مناسب اس کے حقم اندر ہوتا ہے وہ صادر کیا جائے لیکن اس رول فور کے اندر صرف کہنے کے ایک ہی چیز ہے کہ اگر ایک سے زیادہ پلینٹیف ہیں اور ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں اگر ان کے خلاف ڈگری پاس ہوتی ہے یا ان کے ڈگری خارج ہوتی ہے اپنا مقدمہ خارج ہوتا ہے اگر وہ کوٹ اف اپیل کے اندر آتی ہیں تو اگر ان سب کا مفاد مشترک ہے تو اگر کوئی ایک بندہ جو پلینٹیف ہے یا ڈیپینڈنٹ ہے اگر وہ اپیلنٹ عدالت کوٹ اف اپیل کے اندر آنا چاہتا ہے تو پھر وہ سب کی طرف سے بھی آ سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فائیو رول فائیو میں انہوں نے ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کیا ہے اس میں ہے سٹے آف پروسیڈنگ اور اس رول فائیو کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ سٹے بائی اپیلٹ کوٹ اور سٹے بائی کوٹ وچ پاس دی ڈگری اب اس میں انہوں نے دو چیزوں کی بات کی ہے کہ ایک ہے سٹے آف پروسیڈنگ اور دوسری ہے سٹے آف ایکزیکیوشن اب دیکھنے یہ ہے کہ سٹے آف پروسیڈنگ کیا چیز ہوتی ہے اور سٹے آف ایکزیکیوشن کیا چیز ہوتی ہے تو دوستو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سٹے آف ایکزیکیوشن کیا چیز ہوتی ہے جب آپ نے کوئی مقدمہ عدالت کے اندر لے کر آئے اور مقدمہ آپ کے خلاف ہو گیا اور آپ اس ڈگری کے خلاف اپیل کے اندر جانا چاہتی ہیں اور آپ کا مخالف جو ہے وہ جس عدالت نے ڈگری پاس کی ہے اس عدالت کے اندر جا کر اپلیکیوشن فار ایکزیکیوشن اف ڈگری ادھر سمٹ کرتا ہے یا درخواست اجرا دیتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو فیصلہ عدالت نے کیا ہے یہ آپ کے مفادات کے اگینسٹ ہیں اور پریمہ فشائی آپ اس مقدمے کو جیت سکتے ہیں اپیل کو جیت سکتے ہیں اور آپ اپیل کے اندر جانا چاہتے ہیں یا آپ چلے بھی گئے ہیں تو آپ نے اپیلٹ کوٹ کے اندر جب اپلیکیشن لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جناب میں یہ اپیل آپ کے پاس لے کر آ گیا ہوں کائنڈلی آپ اس کے اندر ایکزیکیشن جو ماتیت کے اندر جاری ہے چل رہی ہے آپ اس کو سٹے کر دیں اس ایکزیکیشن کو سٹے کر دیں میرے مفادات کی اگینسٹ ہیں تو عدالت جب آپ کی اپلیکیشن دیکھتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ پریمہ فشائی میں آپ کو آپ کا کیس جو ہے ایک سٹرونگ کیس ہے جس میں آپ کی کمیابی یقینی ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ کورٹ ماتے ہیں یعنی ایکزیکیوٹنگ کورٹ کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ اگر یہ اپیلان یا جیجمنٹ ڈیٹر آپ کی عدالت کے اندر اگر یہ ڈیکریٹل ایماؤنٹ کے برابر اگر سیکورٹی جمع کرواتا ہے یا اس ڈیکریٹل ایماؤنٹ کے برابر اگر کوئی بانڈ جمع کرواتا ہے تو پھر یہ جو ایکزیکیشن کی جو کاروائی ہے اس کو روک دیا جائے تا وقت کے اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ ہو گیا سٹی اپ اگزیکیوشن اب سٹی اپ پروسیڈنگ کیا چیز ہے اب سٹی اپ پروسیڈنگ یہ ہے کہ دورانی سماعت مقدمہ دورانی سماعت مقدمہ جب آپ کی ڈیکریٹل کی بات نہیں ہو رہی ہے دورانی سماعت جب آپ دعویٰ لے کر عدالت کے اندر آگئے اور آپ کی دعویٰ جب عدالت کے اندر چل رہا ہے اور دعویٰ کے دوران عدالت نے کوئی ایسا آرڈر پاس کر دیا جو کہ اپیلیبل ہے کوئی ایسا آرڈر پاس کر دیا عدالت نے کہ جو اپیلیبل ہے اور ایسا آرڈر جو آپ کی مفادات کے اگینسٹ ہے اور آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کے خلاب میں اپیل کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ نے عدالت کے اندر جو جس عدالت کے اندر آپ کی کروائی چل رہی ہے تو پھر آپ اس عدالت کے اندر سٹی آف پروسیڈن کی اپلیکیشن دیں گے اگر عدالت سمجھی سوری اگر عدالت یہ محسوس کر لیتی ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کی اندر ٹھوس موقف ہے سٹرانگ موقف ہے تو پھر عدالت آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے گی اور پروسیڈن کو سٹاپ کر دے گی تاو آپ کے اس آرڈر کا فیصلہ کوٹ آف اپین صادر نہیں کر دیتی تو اس میں رول فائی میں یہ ہے کہ سٹے بائی اپلیک کورٹ اور سٹے بائی کورٹ پاس دیگری اب یہ سٹی سی بنانے والے کیا کہتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف میمورنڈم آف اپیل کا جمع کرا دینا اپلانڈ کو ماتیت عدالت میں کروائی عجرہ اور کروائی اسمات کو روکنے کا موجب یا حق دار قرار نہیں دیتا وہ اسی طرح جاری رہے گی تاوہ کے اپلانڈ سٹے آف ایگزیکیوشن اور پروسیڈنگ کی درخواست نہیں دے دیتا اگر درخواست محصول ان پر اگر عدالت محسوس کرے کہ درخواست گزار یا اپلانڈ اپنے موقف میں مابلی بر حق ہے یا پریما فشائی اس کو حاصل ہے کہ اس پریما فشائی وہ اس کا کیس جو ہے وہ اس میں کامیابی اس کی یقینی ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو حکم صادر کر سکتی ہے اگر وہ عدالت کے اندر اگر پیسوں کے ڈگری ہے تو ڈیکریٹل ایماؤنٹ کے برابر اگر سکوٹی داخل کرتا ہے تو اگر وہ اگر پروپرٹی کے ڈگری ہے تو اس پروپرٹی کی حد تا اگر وہ زمانت نامہ داخل کرتا ہے یا پارشلی وہ زمانت سکوٹی داخل کرتا ہے اور پارشلی وہ زمانت نامہ دیتا ہے تو عدالت اس کی وہ جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو سٹاپ کر سکتی ہے یا ایگزیکوشن جو ہوگی اس کو بھی سٹاپ کر دے گی اور اس میں دوسرا جیو چیز ہے کہ سٹے اف ایگزیکوشن کا حکم اپلٹ کورٹ جو ہے جو اس ڈگری کو صادر کرے گی اس عدالت کو صادر کرے گی کہ جس عدالت نے ڈگری صادر کی ہے اور اس کے اندر وہ حکم اس وقت تک حکم جاری نہیں کرے گی جب تک کہ وہ جو میں ابھی جو بتاؤں گا ابھی وہ جو امور جو ہیں یا جو معاملات ہیں ان کے اوپر سائٹسپائی نہیں ہو جاتی پہلی چیز کہ اگر سٹے اپ پروسیڈنگ کا حکم اگر عدالت جو ہے وہ جاری نہیں کرتی تو اس سے جو اپلیکانٹ ہے یا اپلیکانٹ ہے تو اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو عدالت پھر وہ حکم گرانٹ کر دیتی ہے یا دوسری چیز میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ اپلیکانٹ نے یہ جو سٹے اپ اگزیکوشن کے لئے جو اپلیکیشن دی ہے یہ ویڈاوٹ اینی ڈیلے اس نے عدالت کے اندر سامیٹ کی ہے اور ان ٹائم اس نے درخواست دی ہے تو عدالت اس کی درخواست کو مان سکتی ہے اس کو سٹے کا حکم جاری کر سکتی ہے تیسری چیز اس میں یہ دیکھے گی کہ اپلیکانٹ نے عدالت مطاعت میں ڈگری کی ڈیو پرفارمنس کے لئے زمانت یا سکورٹی جو ہے وہ داخل کر دی ہے تو پھر اس کی جو اگزیکوشن ہے اس کو سٹے کرنے کے لئے اپلیک کورٹ جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ سادر کر دے گی تو اس میں اس کے بعد آ جاتا ہے رول چھے رول چھے یہ کہتا ہے کہ سکورٹی ان کیس آب آرڈر فار اگزیکوشن آب ڈگری اپیل فرام اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان فیصلوں کے خلاف سکورٹی داخل عدالت کرنا کہ جن کے فیصلوں کو عدالت اپیل کے اندر چیلنج کر دیا گیا ہے تو اس میں سی پی سی بنانے والوں نے کیا کہا اب اس میں انہوں نے کہا کہ جہاں کسی ڈگری کی اجراہ کا حکم سادر کر دیا گیا ہو اور وہ حکم اپیل میں پینڈنگ ہو تو جس عدالت نے ڈگری پاس کی گئی ہو کو اگر اپیلانٹ مناسب اور ٹھوس وجوات بتا کر قائل کر لیتا ہے تو اس کو سکورٹی داخل عدالت کرنے کا حکم سادر کر سکتی ہے عدالت اور سکورٹی داخل عدالت کرنے کے بعد اس کی جو پراپرٹی جس کو اٹیچ کیا گیا ہے یا جس کی سیل کا آرڈر کیا گیا ہے یا جس کو ڈگری کی سیٹسفیکشن کے لیے جس کے لیے کوئی حکم سادر کیا گیا ہے یا اس کی رقم کے لیے اس کو اٹیچ کیا گیا ہے یا اس کو کرپ کیا گیا ہے تو عدالت اس کو بحال کر سکتی ہے تاوقع اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا دوسری بات انہوں نے لیے کہ یہ ہے کہ جہاں کسی ڈگری کے خلاف اپیل ہو چکی ہو اور اپیلانٹ نے اجراع کی کروائی کو روکنے کے لیے عدالت اپیل کے اندر آ کر دلخواد گزارے ہو تو عدالت اپیل ماتح عدالت کو حکم سادر کر سکتی ہے کہ اپیلانٹ سے یہ اجراع ڈگری کی بابت یا ڈکریٹل ایمونٹ کے برابر یا جو ڈکریٹل پراپرٹی ہے ایموویبل پراپرٹی اس کی بابت اگر یہ بندہ سکورٹی دیتا ہے یا کوئی زمانہ داخل کرتا ہے تو اس کو حکم سادر کیا جائے کہ وہ یہ داخل عدالت کرے سکورٹی اور زمانت یا زمانت تو پھر اس کی کروائی اجراع ہوئے تا فیصلہ اپیل اس کو روک لیا جائے اس کو سٹیک کر دیا جائے اور اس میں انہیں ایک اور بات کی ہے اور جہاں عدالت غیر منکولہ جاہدات کی فروض کا حکم سادر کر رکھا ہو اور مدین نے اپیل بھی کر رکھی ہو اور ساتھ زمانت اور سکورٹی بھی اس نے عدالت میں داخل کر دی ہو تو عدالت اپیل کے فیصلے تک فروض کا جو حکم ہے وہ عدالت جو ماتحت ہے یا ایگزیکیوٹنگ کوٹ ہے اس کو ایڈجن رکھ سکتی ہے اس کو التواب میں رکھ سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیون رول سیون جو ہے یہ کسی کانون کے تحت امیٹڈ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایٹ رول ایٹ کہتا ہے کہ ایکسرسائیز اپ پاور ان اپیل فرم آرڈر میڈ ان ایگزیکیوشن اپ ڈگری اب اس میں جو اپیلٹ کوٹ ہے اس کے اندر اگر کوئی آرڈر جو ہے اس کو اپیل کے اندر چلا گیا ہے کسی آرڈر خلاف اپیل کی گئی ہے اور ایگزیکیوشن کی ڈگری جب بالفاظی دیگر میں آپ کو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب دورانی اجراء یا دورانے ایگزیکیوشن پروسیڈنگ عدالت اجراء نے کوئی آرڈر پاس کیا ہو اور اس آرڈر کے خلاف اپیل ہو گئی ہو تو پھر عدالت جو اپیل ہوتی ہے یا اپیلٹ کوٹ ہوتی ہے یا فسٹ اپیل کوٹ آ فسٹ اپیل جو ہوتی ہے اس کے پاس اس طرح کی اگر درخواست آتی ہے کہ جس میں سٹے آف پروسیڈنگ اور ایگزیکیوشن کی بات کی گئی ہو تو پھر عدالت جو اپیل ہوتی ہے اس کو وہی اختیار حاصل ہوتی ہے جو کوٹ ماتیت کو یا ماتیت عدالت کو رول پانچ اور چھے کے تحت حاصل ہوتی ہیں وہی کوٹ آف اپیل کو بھی حاصل ہوتی ہیں تو اس صورت میں کوٹ آف اپیل جو ہے وہ اسی طرح کا سیم آرڈر پاس کرتی ہے کہ اگر جو اپری کانٹ ہے اگر وہ ڈیکریٹل امانٹ کے برابر اگر سکوٹی داخل ادالت کر دیتا ہے یا پھر ڈیکریٹل امانٹ کے برابر زمانت داخل ادالت کر دیتا ہے یا کوئی بانڈ داخل ادالت کر دیتا ہے یا اگر پروپرٹی ہے تو پروپرٹی کے برابر جو ہے وہ زمانت دیتا ہے یا سکوٹی داخل کرتا ہے تو پھر ادالت جو ہے اگر اس نے وہ اپنا درخواست دی ہو کہ اس کو اپنا پروسیڈنگ کو یا ایگزیکیوشن کو سٹے کیا جائے تو پھر ادالت اس کے حکم اس کے اوپر حکم صادر کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے کہ دوستو میسا شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ جو بات مجھے نہ کہنی چاہیے تھی میں نے کہہ دی اور جو نہ کہنی چاہیے تھی وہ کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور آپ کو کوئی question پوچھنا ہے تو اس بابت آپ comments کر سکتے ہیں اور مجھے آپ اجازت دیں میری نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ